آزاد کشمیر میں الیکشن مہم کا وقت اب ختم ہو گیا ہے شیر دھاڑے گا بلہ چلے گا یا تیل فیصلہ اب ایک دن کے بعد ہوگا آزاد کشمیر الیکشن پولنگ پچیس جولائی کو ہوگی پنتالیس حلقے ہیں اور پنتالیس حلقوں میں بتیس لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھرپور کمپین چلائے گئی اور آج بھی وزرعظم عمران خان آزاد کشمیر میں موجود تھے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک جلسے سے خیداب کیا اور دونوں رہنماؤں کی جانب سے کئی جلسے کیے گئے مریم نواز حیبہ بھی اس سے پہلے وہ بھرپور کمپین چلاتی رہی آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کا ان کی جانب سے دورہ کیا گیا اور تمام ہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ انہی کی جماعت یہ انتخابات جیتے گی اور اب مہم کا آخری روز تھا اور یہ مہم کا وقت بارہ بجنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور اب فیصلہ ایک د ان کا اتظار ہمیں مزید کرنا ہے اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے کس کے حق میں ووٹ دیا ہے آزاد کشمیر کے عوام کی جانب سے کیا فیصلہ کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ پینتالیس ہلکیں ہیں اور پینتالیس ہلکوں میں بہت ساری امیدوار ہیں جو کہ مدد مقابل آ رہے ہیں اور ان دخابات میں حصہ لے رہے ہیں بتیس لاک سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ رکھ حقے رائدہی استعمال کریں گے اور آزاد کشمیر الیکشن اس کی پولنگ پچیس چلائی ہو گئی فوج بھی طلب کر لی گئی اس کے حوالے سے آپ کو ریپورٹ بھی دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے تکیل حسن کی